ویلکم ویورز اور سبسکرائبرز آف مائی چینل پی ٹی ای پیرس اینڈ آئیلز اور آج کے ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں ریپیٹ سینٹنس جو کی آپ کی سپیکنگ کی سیکنڈ آئٹم ہے جو کنٹریبوٹ کرتا ہے دو ایڈیا میں سپیکنگ اور لسننگ میں اگر آپ ان سبھی ٹپس اور سٹرپس کو دھیان سے دیکھتے ہیں اور ان کو اپلائی کرتے ہیں تو دیفنیٹلی آپ کا سکور جو ہے دونوں ایڈیا میں کافی حد تک ایمپروف کیا جا سکتا ہے سو چلتے ہیں اپنی فرسٹ ٹیکنک کے ساتھ اور ٹرک کے ساتھ اس میں آپ نے سپیکر کو بڑے ہی دھیان سے سننا ہے کہ کیسے سپیکر کچھ ورڈز کو لے کر کے گروپ بنا کر کے ایک میننگفل فریز کی روپ میں سینٹنس کو ڈیلیور کرتا ہے اگر آپ یہ سیم ٹیکنک ان سینٹنس میں یوز کریں گے جو کی آپ کے دس سے بارہ سینٹنس پوچھے جاتے ہیں پی ٹی ای اگزام میں تو ڈیفنیٹلی آپ کا سکور ہائی ہونے والا ہے کیونکہ یہاں پہ گروپ کرنا ورڈز کو بہت ہی اچھی ٹیکنک ہے اور ایک فلوینسی کو مینٹین کرنے کے لیے یہ بہت ہی جروری ٹاسک ہے سو اگزامپل کے روپ میں ہم سینٹنس دیکھتی ہیں فیکٹرز سچ ایز کوسٹ ان فنکشن انفلوینس در ڈیزائن اف ابریج سو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو سپیکر جو گروپ آف ورڈز کو یوز کر رہے ہیں فریزز کے روپ میں وہ ہیں کوسٹ ان فنکشن انفلوینس در ڈیزائن اف ابریج سو دہ سیم ٹیکنک آپ نے اپلائی کرنی ہے سپیکر کے جو ورڈز گروپ میں کیے گئے ہیں ان کو آپ نے نوٹس کرنا ہے اور سیم سٹائل میں ٹرائی کریں آپ اسی فریزز اسی گروپ آف ورڈز کو ایک ساتھ بولنے کی سیکنڈ جو ٹپ ہے ہماری وہ ہے سپیک ایز کلیرلی ایز یو کین آپ کو جتنا کلیر ہو سکتا ہے اتنا کلیر بولنے کا ایفرٹ لگانا ہے اگر آپ کہیں رکھتے ہیں یا کلیرٹی نہیں آتی آپ کی ریپیٹ سینٹنس میں آپ کے جو ورڈ ہے وہ کمپیوٹر ریکنگنائز نہیں کرتا اور اس کا ریزلٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو سکور ہے وہ کم ہو جاتا ہے نہ کہ صرف سپیکنگ میں بلکہ لسننگ میں بھی سو کلیرلی بولنا ہے آپ نے جتنا کلیرلی آپ بول سکتے ہیں آپ نے سپیکر کی انٹونیشن کو نوٹ کرنا ہے کی کیسے اس کی آواج ہائی جا رہی ہے اور سلو جا رہی ہے اگر آپ اس چیز کو کوپی کرتے ہیں تو بھی آپ کا سکور انکوریز ہونے کے چانسز ہیں for example the financial report of the last quarter will be available this afternoon یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو سپیکر کی انٹونیشن ہوگی آواج کے اتار چڑھا آپ کو ہم انٹونیشن میں یوز کرتے ہیں so carefully monitor کریں دیکھیں اس کو observe کریں کہ کیسے starting جو ہے کسی بھی سنٹنس کی سپیکر جو ہے with high انٹونیشن کے ساتھ شروع کر رہا ہے اور جیسے ہی سنٹنس ختم ہونے والا ہوتا ہے اس کے near جا کے سنٹنس جو ہے سپیکر سلو وائس میں ڈیلیور کرتا ہے next tip listen to the syllable stress on long words syllable کا مطلب جہاں پہ ہم کسی ورڈ کو crack کرتے ہیں جس کو ہم نے بولنے کے لئے دو ٹکڑوں میں یا تین ٹکڑوں میں ڈیوائیڈ کرنا ہے کسی سنٹنس کو کسی ورڈ کو وہ ہمارا سلوبل ہے اس پہ کہاں پہ سٹریس دیا جا رہا ہے وہ ہم نے نوٹ کرنا ہے example کے روپ میں ہم کہہ سکتے ہیں financial and available so try کریں ان ورڈ کو سیم وے میں بولنے کا سیم سٹائل کے ساتھ تاکہ انٹونیشن جو ہے وہ آپ کا سیم آئے اور stress پیٹن جو ہے وہ سیلبل کے اکورڈنگ ہی جائے move کرتے ہیں اپنی next ٹیکنیک کے ساتھ note how the speaker uses word stress to highlight the important information آپ نے note کرنا ہے کی کیسے speaker use کرتا ہے stress پیٹن کو کسی important information کو ڈیلیور کرنے کے لیے یا highlight کرنے کے لیے for example extra seminar will be scheduled to assist you with revision یہاں پہ جو extra seminar ہے یہاں پہ speaker stress دیتا ہے extra seminars will be scheduled to assist you with revision so try کریں اب same stress pattern کے ساتھ اگر sentence کو repeat کر سکتے ہیں یہاں پہ میں ایک بات mention کرنا چاہوں گا کہ mostly student کو یہ guide کیا جاتا ہے کہ آپ نے speed سے sentence کو speak کرنا ہے speed کس لیے وہ recommend کرتے ہیں تاکہ آپ کی fluency بنی رہے لیکن speed سے مطلب fluency کا کبھی بھی نہیں ہوتا اوڑا سا mention کر دوں کی phrasal verb وہ word ہے جو mostly prepositions کے ساتھ لگ کر کے words جو ہے بنتے ہیں جیسے کی switch off اور noun phrases جیسے کی electronic devices سو یہاں پہ switch off جو ہے وہ prepositional phrase ہے اور noun phrase جو ہے وہ ہے electronic devices کیونکہ electronic جو ہے ایک noun کا role play کر رہا ہے یہاں پہ so electronic devices آپ کے لئے میں ایک sentence اس کو پھر سے repeat کرتا ہوں please switch off all electronic devices when you are attending a conference session so یہاں پہ switch off کو ایک ساتھ بولنا ہے اور electronic devices کو ایک ساتھ بولنا ہے phrase بناتے ہوئی یہ بھی آپ کا score improve کرنے کے لئے آپ کو help کرے گا next جو technique ہے آپ کو repeat sentence میں score دلانے کے لئے وہ یہ ہے speak at a normal speed and volume don't rush you have plenty of time آپ نے normal speed پہ بولتے ہوئے اور normal volume رکھتے ہوئے نہ اپنی آواز کو زیادہ کرنا ہے نہ کم کرنا ہے ایک normal rate پہ ایک natural rate پہ بولتے ہوئے اپنے try کریں sentence کو repeat کرنے کے لئے don't rush آپ کو یہاں پہ جلد بازی نہیں کرنی ہے جتنی جلدی آپ sentence بولنے کی try کریں گے اتنا ہی آپ اس میں ممبل ہوں گے اور آپ کا score جو ہے suffer ہوگا کیونکہ جتنی جلدی سے آپ sentence بولنے کی try کرتے ہیں اتنا ہی اس میں mistakes ہوتی ہیں اور fluency وہاں پہ break ہوتی ہے so you have plenty of time آپ کو اس میں اپنے mind کو کام یعنی کی شانت رکھتے ہوئے sentence کو بولنا چاہیے کیونکہ آپ کے پاس بہت سارا time ہوتا ہے اس میں لیکن جب تک آپ کا mind شانت نہیں ہے کام نہیں ہے تب تک آپ کے لئے جو time جو ہے short رہے گا number eight point جو آپ نے mind میں رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ many words in a sentence are unstressed اور weak form بہت سارے words پہ جو ہے speaker stress نہیں کرتا جو native speaker ہے mostly وہ کچھ word پہ stress نہیں کرتے unstressed ہوتے ہیں یا weak forms ہوتی ہے جس میں ہم کہہ سکتے ہیں it's important to that you work in a team on your project so اگر آپ sentence کو دھیان سے دیکھیں it's not important to that you work in as a team on this project so یہاں پہ as a team as a word جو ہے وہ unstressed ہے اس پہ زیادہ stress نہیں دیا جاتا اور اگر آپ اس کو native speaker کی language میں سنیں گے تو یہاں پہ آپ کو یہ words جو ہیں clearly نہیں سنیں گے but grammar اب آپ کو بتاتی ہے کہ یہ sentence میں importance رکھتے ہیں so ایک اور example کے روپ میں میں آپ کو اس کو explain کرتا ہوں جیسے ہم بولتے ہیں i have been waiting for you since morning i have been waiting like i have been waiting جہاں پہ ہم non native speaker جو ہے stress کرتے ہیں i have been waiting for you since morning لیکن native speaker جو ہے english بولنے والے جو natural speaker ہے جو ان کی mother tongue birth سے english ہے وہ یہاں پہ stress نہیں کرتے ہیں so یہاں پہ unstressed یا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ weak form ہے so same style آپ نے follow کرنا ہے next technique جو ہے اس میں ہے remember there is no tone before the microphone start in this task so start to speak as soon as the status box changes recording یاد رکھیں اس میں repeat sentence شروع ہونے سے پہلے کوئی بھی beep sound یا کوئی بھی tone نہیں ہوتی کہ آپ کو اب recording کرنی ہے لیکن آپ کو screen پہ دیکھنا ہے جیسے ہی status box میں recording میں وضل جاتا ہے word وہاں پہ ing form میں آپ کو start کرنا ہے sentence کو speak کرنا so immediately that means after finishing a sentence within one or two seconds آپ کو ready رہنا ہے sentence کو speak کرنے کے لیے number 10 be prepared for long noun phrases before the verb in some task آپ کو لمبے noun phrases کے لیے ready رہنا ہے جو کی verb سے پہلے آتے ہیں mostly جو آپ کو fluency maintain کرنے کے لیے help کریں گے verb کا مطلب ہو گیا جہاں پہ جیسے ہم اس sentence میں دیکھیں تو growth ایک verb ہے یا revealed ہم verb کے روپ میں use کر سکتے ہیں so یہاں پہ آپ نے اس سے پہلے جو word group of word ہے جو کی noun phrases کے روپ میں ہے اس کے لیے آپ نے تیار رہنا ہے جو کی long noun phrases ہے جیسے کی detailed analysis of population growth so یہاں تک جو sentence چل رہا ہے وہ sentence جو ہے noun phrases کے روپ میں ہے has revealed جو ہے verb کے روپ میں ہے role play کر رہی ہے some alarming predictions so یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ detailed analysis of population growth جو ہے ایک group of noun کی phrases کو use کیا گیا ہے so long phrases کو آپ نے بڑے ہی دھیان سے سننا ہے اس چیز کی practice آپ کو expert بنائے گی repeat sentence کو deal کرنے کے لیے اور سب سے زیادہ point اگر ہم دیکھیں تو repeat sentence میں ہی ہوتے ہیں باقی کسی بھی 20 item کی بجائے اور 90 item کی بجائے ہم کہہ سکتے ہیں اور last technique you will hear a range of accents in this task اس task میں آپ الگ الگ accent کو سنیں گے but don't try to copy the accent لیکن آپ نے try کرنا ہے کہ کوئی بھی accent کو آپ copy نہ کریں just speak naturally آپ کو اپنے natural style میں اور normal voice tone کو produce کرتے ہوئے sentence کو repeat کرنا ہے اور next one take a breathe before you speak this will help you speak clearly try کریں کوئی بھی sentence شروع ہونے سے پہلے ایک آپ deep breathe لیں اس سے آپ کا mind کام ہوگا شانت ہوگا اور یہ آپ کو clearly بولنے کے لیے help کرے گا so یہ techniques آپ apply کریں اپنے پی ٹی exam میں repeat sentence کو crack کرنے کے لیے thank you for watching pte pierson and ielts channel like کریں اگر آپ کو ویڈیو ہے جو valuable لگا share کر اپنے تین friend کے ساتھ press کریں bell icon subscribe کرنے کے بعد